بارل اس سوالے سے اگر ہم ان چیزوں کو ہائلائٹ کریں ہم تو بس اتنے ہی کار سکتے تھے اس سخت الفاظ میں ہم کریں تو ان کو عظم نہیں ہوتے ہم ان کو ان کے گھار کی خبر دیتے ہیں شاول اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1176 ہجری جو بریلوی دوبندی اہل ادیس تینوں جو اپنے آپ کو سنی سمجھتے ہیں تینوں کے نزدیک مجدد ہیں بریلوی دوبندیوں کے نزدیک اس لیے مجدد ہیں کہ وہ پہلے صوفی تھے اہل ادیس اس لیے مجدد مانتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی لہٰذا وہ دونوں طرف ہی چل رہے ہیں جیسے ڈاکٹر اقبال کے شعر ہر طرف چل جاتے ہیں تو شاول اللہ دیلوی جو ہیں باروی صدی کے مجدد ہیں 1176 ہجری میں فوت ہوئے ہیں لیکن وہ صدی باروی بنتی ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی عربی میں حجت اللہ البالغہ جو عرب و عجب میں اس کے ساتھ کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی بڑی موٹی کتاب ہے یہ میں آپ کو اردود اجمہ اس کا دکھا دیتا ہوں ڈیڑھ ہزار کے قریب صفات ہیں اس کے یعنی دین کے احکامات میں حکمت کیا ہے وہ ہائلائٹ کی ہے انہوں نے اور اس میں انہوں نے مقدمے میں واضح لکھ دیا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں جدر میں نے آنکھ کھولی تھی وہ دین اور ہے کتابوں والا دین اور ہے مجھے سمجھ نہیں آتی اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں امام حسین علیہ السلام ملے انہوں نے مجھے کلم دیا اس سے میں نے یہ تعبیر کی کہ میں جو کچھ سمجھتا ہوں حق وہ میں لکھوں تو میں نے یہ کتاب لکھی ہے لہٰذا انہوں نے اپنی ساری قبر پرستی والی تعلیمات سے توبہ کر لیے یہ کتاب لکھ کے اور اس کتاب اور باقی ان کی جو کتابیں ہیں الفاظ القبیر فی اصول تفسیر اس میں سے میں نے نورس بنا کے نا ایک ریسرچ پیپر نمبر تھرٹین لکھ دیا ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جا کے آپ ڈاؤنلوڈ کریں یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو دکھا رہوں یہ آل لڈی منیجیبل فارم میں اس سے بھی زیادہ وہاں پہ موجود ہے موف ڈاؤنلوڈ کریں سرچ پیپر نمبر تھرٹین اور میرا مسئلہ نمبر بھی ون تھرٹین ہے شاہ و علی اللہ پہ تو یہ حجت اللہ البالغہ میں میں آئمہ اربا چاروں اماموں کی نسبت سے یہاں بھی حاک چار یار میں چار والے پیش کرتا ہوں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا صرف دکھا کے سرسی طور پہ یہ ان کو دکھائیں الفیصل والوں نے چھاپی ہے یہ لاہور سے حجت اللہ البالغہ یہ میں نے گھار نہیں بنائی میرے بھائی حجت اللہ البالغہ کے دونوں حصے یہ وہ کتاب ہے جس کے نور صرف ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتے ہیں کاش پوری پڑھا دیں نا تو ساری فرقہ واریت ختم ہو جائے پہلا ریفرنس دکھائیں جی ان کو چار سو اٹھارہ نمبر صفحہ حصہ اول یہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے یہ ایش ڈی کیمرے میں دکھا دیں باقی جس نے یہ پڑھنا ہے نا ڈیٹیل سے تو رسیچ پیپر نمبر تھرٹین ڈاؤنلوڈ کر لے یا حجت اللہ البالغہ خرید لے ٹھیک ہے جی حصہ اول میں فور ایٹین پیج ہے الفیصل والوں کا انہوں نے لکھا ہے کہ قرآنہ تقلید یعنی اندی تقلید تحریف دین کے عظیم ترین اسباب میں سے ایک ہے وہ کہتے ہیں امت میں جو دین کا بگاڑ ہے نا اس کا سب سے بڑا سبب اماموں کی اندی تقلید ہے من جملہ اسباب تحریف کے غیر معصوم ہستی کی تقلید کرنا ہے غیر معصوم سے مراد میری ایک ایسا شخص ہے جو نبی نہ ہو جس کی اسمت ثابت ہو چکی ہے یعنی نبی جو ہوتا ہے اس کی تو اسمت ثابت ہے تقلید کی حقیقت یہ ہے کہ امت کا ایک عالم مجتہید اجتہاد کر کے کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو اس کے متابعین اس کو اس حد تک صحیح سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے خلاف اگر کوئی صحیح حدیث بھی پیش کر دی جائے تو امام کے کول کی خاطر اس کے لیے حدیث کا انکار کر دینا آسان ہو جاتا ہے یہی کچھ ہی ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں ایسے مقلد کا فرض ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہے کہ اگر کسی مسئلہ میں اپنے امام کے کول کی خلاف کوئی بات مل جائے تو فوراں رجوع کریں پھر انہیں عدی بن آتم والا واقعہ لکھا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے علماء والا کردار نہ آپ ادا کریں کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے مقابلے پر اپنے علماء کے پیشے پڑ جائیں وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر تھرٹی ون اتخذو احبارہم و رہبانہم اربابم من دون اللہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور جوگیوں اور بزرگوں کو رب مان لیا تھا اللہ کو چھوڑ کے مسئلہ نمبر سیونٹی ون اے بزرگوں کی اندہ دن پیروی کا انجام اور اس کا علاج اس میں میں نے وہ ساری آیات ڈسکس کی ہیں آج میں سکپ کرتا ہوں دوسرا ریفرنس بھی اسی سے ہے اور پیج نمبر ہے اس کا پانٹ سو بارہ جس میں انہوں نے آئمہ آربابہ کے اقوال لکھیں دیکھیں ہم اندھی تقلید کا رد یا تو کتاب و سنت سے کر سکتے تھے یا ہم اماموں سے خود ہی رد کر دیں کہ امام اگر خود ہی کہہ دیں کہ ہماری تقلید نہ کرو اب اور کیا دلیل کسی کے سامنے پیش کریں اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں نہ ہو سکتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آگے خود کہہ دیں کہ یار میری عبادت نہ کرو تو عیسائیوں کے پاس کوئی ایکسکیوز رہ جائے گا تو یہ چاروں آئمہ کے اقوال لی ہیں شاہ ولی اللہ دیلوی نے امام عنیفہ امام مالک امام شافعی امام عمرنبل رحمہ اللہ اجمعین امام عنیفہ فرماتے ہیں جس کو میرے کول کی دلیل معلوم نہ ہو وہ میرا کلام سن کر کوئی فتوہ نہ دے اندازہ کریں میرا کوئی کول قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو امام مالک کا کول نکل کرتے ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسا شخص نہیں جس کی بعض باتیں مقبول اور بعض مردود نہ ہو وہ کہتے ہیں کہ صرف نبی علیہ السلام کی ہر بات مقبول ہے باقی ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے بلکہ یہ تو تواتر سے نکل ہوا ہے کہ وہ قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے پھر امام شافعی کا کول ہے جو کوئی صحیح حدیث تمہیں مل جائے بس میرا وہی مذہب ہے اسی کو اختیار کرو میرے فتوے کو چھوڑو نبی علیہ السلام کی حدیث کو دیکھو امام انمبل کا کول وہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر میرے کلام کی کوئی وقت نہیں ہے ایک شخص نے امام ان سے کہا تو انہوں نے فرمایا میری تقلید مت کرو نہ ہی امام مالک کی کرو نہ ہی امام عوضائی کی نہ ہی امام نقی کی تقلید کرو احکام شریعہ کا ماخذ قرآن و حدیث ہے اسی سے ان اماموں نے بھی اخذ کیا تم بھی اسی سے اخذ کرو ایک شخص آیا سی پائی جی کوئی مجتہید نہیں سی آیا یہ کہتے ہیں جی آپ مجتہید ہیں یا مقلد ہیں بھئی بیسک تو ہر چیز اجمع امت سے ثابت ہے کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے کتاب و سنت میں فاضح چند ایک مسئلے ہیں اور وہ بھی میں نے بتایا وہ چند ایک مسئلے بھی آج کے دور میں تو ہمارے پاس تو وہ مسئلے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے لکھی نہیں ہمارا مسئلہ تو نماز کا مسئلہ یہ سارے مسئلے ہمارے بزرگوں نے کہیں لکھے اوہ اجداد تو اسلام کی خوبصورتی ہے کیامت تک جاری رہے گا یہ فکس نہیں کسی بندے کے اوپر اور آپ دیکھ لیں امام بھی آپ کو بتا ہے چار ہیں امام آمین امبل کن اماموں کے نام لے رہے ہیں امام عزائی امام نخی حالانکہ یہ امارمہ میں تو نہیں آتے یہ ان کے استاد ہیں تو امام چار نہیں ہیں ہزاروں امام ہیں سیکڑوں میں امام ہیں حدیث کے بھی آپ دیکھ لیں امام بخاری امام مسلم ابودعوت ترمزین اسائی ابن ماجا یہ بھی تو امام ہیں الحمدللہ اچھا جی تیسرا ریفرنس حجت اللہ البالگا سے 484 پیج ہے اس میں جو میں اکثر بیان کرتا بھی رہوں اسراتو خیرم من النوم والا میرا کلی بڑا وائرل ہوا ہے جس میں میں نے بتایا کہ فقہ انفی میں خرابیاں کیوں آئیں اس کی تیکنیکل ریزن شاہ ولیاللہ نے ہائلائٹ کی ہے اور وہ یہ ہے وہ پیج 484 امام شافی کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اہل مدینہ اور اہل کوفہ کی غلطیاں ہائلائٹ کی ہیں اہل مدینہ فق کی طرم میں کہتے ہیں مالکیوں کو اور اہل کوفہ کہتے ہیں ہنفیوں کو اہل الرائے بھی کہتے ہیں ان کو امام شافی نے یہ چیز محسوس کی اب دیکھیں شاہ ولیاللہ کہہ لکھتے ہیں امام شافی اس وقت پیدا ہوئے جبکہ دونوں مذہب یعنی مالکی اور ہنفی ظہور میں آ چکے تھے اصول اور فروغ کو ترتیب دی جا چکی تھی جب انہوں نے ان مذاہب پر ناکدانہ نظر ڈالی تو ان کو بہت سی خامیہ نظر آئیں جن کا انہوں نے کتاب الام کے اندر ذکر بھی کر دیا من جملہ ان کے یہ کہ ان مذاہب کے علماء مرسل اور منکتہ روایت سے بھی استدلال کرنا جائز سمجھتے تھے تابعی کے اقوال سے بھی حالانکہ امام مسلم نے بھی مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شایہ نہیں ہے جب تک وہ صحابی کا نام نہ منشن کرے اس سے بڑا خلل پیدا ہوتا تھا کیونکہ جب حدیث کی طریق مختلف کو جگجہ کر کے دیکھا جاتا تو بہت سے مرسل ایسے تھے جن کی کوئی اصل نہیں تھی بہت سے ایسے مرسل تھے جن کا مفہوم صحیح حدیث کے خلاف تھا اس لئے امام شافی نے اصول مقرر کیا کہ مرسل کو سند نہ مانا جائے صرف نبی الاسلام کی احادیث اور صحابہ کے جو اقوال ہیں اس سے اخذ کیا جائے یہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے اماموں کو غلطی ہیں کیسے لگیں وہ بڑے امام نے پہلے ہی بتا دی امام شافی نے کہ اہل مدینہ یعنی مالکی اور اہل کوفہ یعنی ہنفیوں کو غلطی کس بات پہ لگی ہے یعنی پری میچور انہوں نے فقہ بنا لی حدیثوں کو دیکھیں بغیر تابعی اور تابعین میں تو کتنے کتنے کذاب ہیں اجاج بن یوسف تابعی نہیں ہے یزید تابعی نہیں ہے خوارس سارے تابعی نہیں ہے جھوٹی حدیثیں گڑنے والے اکثر تابعین نہیں ہے کیا صحابہ کی صحبت تو کیوئی ہیں انہوں نے 36 میں زعیف الاسناد اور من گڑت احدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ تابعین کے دور میں ساری جھوٹی روایتیں اببان ابن عبیعی یاش تابعی تھا المتوفہ 146 حجری جس نے یہ جھوٹ گڑا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حضرت فاطمہ کو شہید کیا ان پر دروازہ پھینکے جو آج رافدی لیے پھرتے ہیں جھوٹی روایت میں نے جابر جوفی سے بڑا کذاب نہیں روئرز پہ کوئی دیکھا اور اطابعین ابی رباس سے زیادہ نیک شخص دنیا میں کوئی نہیں دیکھا اور دونوں اماموں نہیں واقعے استاد ہیں ایک کذاب ہے اور ایک بہت بڑا وقت کا امام ہے ٹھیک ہوگا جی اچھا جی چوتھا ریفرنس بخاری اور مسلم دونوں میں جو ان کتابوں کی اہمیت ہے اس کے حوالے سے کہ ان کتابوں میں اور باقی کتابوں میں کیا فرق ہے شاولاللہ دلوی نے 451 نمبر پیج ہے یہ ان کو دکھائیں جی چوتھا ریفرنس 451 نمبر پیج انہوں نے بتایا کہ اہل سنت کی مین کتابیں کون سی ہیں بخاری مسلم ابود ترمزی نسائی بن ماجال موتا امام مالک مسند امام احمد ٹھیک ہے آٹھ کتابیں ہیں مین سنیوں کی اور اس میں انہوں نے کیا الفاظ لکھے ہیں جو ہم بھی رونا روتے کہتا ہے آٹیم بخاری بخاری لائی رکھتا ہے سنیں شاولاللہ لکھتے ہیں صحیح ہے ان کے متعلق محدثین کا اتفاق ہے کہ جتنی متصل لسناد مرفوع حدیث ان میں موجود ہیں وہ سب قطعی صحت ہیں بلا شبہ صحیح ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتب ان کے مصنفین تک توارتر کے ساتھ ثابت ہیں کسی کو بھی اس میں اختلاف نہیں اور علماء کا کہنا ہے کہ جو کوئی بھی بخاری اور مسلم کو حکارت کی نظر سے دیکھے یہ حکارت ہی کار رہے ہوتے ہیں جب ہم بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ دکھاتے ہیں اوہ چھوڑو جی کتابہ نو چھوڑو وہ کہتے ہیں شاولاللہ کہتے ہیں وہ اہلِ بیدت ہے اس کا راستہ جو اس نے اختیار کیا وہ مسلمانوں کا راستہ نہیں ہے جو بخاری مسلم سے بغز رکھتا ہے سچی بات تو یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کا جب تم موازنہ ابن ابی شہبہ یا تحاوی کی مانی الاثار کے ساتھ یا مسنت خوارزمی کے ساتھ کرواؤ تو تم پہ یہ حقیقت کھل جائے گی اور تمہیں صاف نظر آئے گا کہ ان دونوں میں بودل مشرکین ہے وہ کہتے ہیں بخاری مسلم اور باقی کتابوں کا کمپیر کرو اور یہ تحاوی سے ساری چیزیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مصنف ابن ابی شہبہ میں آدی فقہ نفی ثابت ہے وہ تو ساری ضعیف روایتیں ہیں شاہب اللہ کہتے ہیں مصنف ابن ابی شہبہ کی جو ضعیف روایتیں ہیں ان کو بخاری مسلم سے کمپیر کرو بودل مشرکین ہے وہ بات ادھر کی ہو رہی ہے مشرک دی گالے مغرب دی اسی طرح کہتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شہبہ جو امام حاکم نے تصنیب کی ہے اور انہوں نے اپنے زوم میں یہ سمجھا کہ انہوں نے بخاری مسلم کی شرط پر صحیح روایتیں جمع کی ہیں وہ کہتے ہیں جب ان کو بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کا چلے گا حاکم میں بھی کئی ضعیف روایتیں ہیں وہ بخاری مسلم کے راویوں سے ضرور ہیں لیکن ان شرائط پہ نہیں ہیں کیونکہ امام بخاری امام مسلم جب تک اپنے استادوں کے ساتھ بیس نہیں کرتے تھے وہ روایتیں نہیں لیتے تھے اگر کوئی استاد بخاری مسلم کا ہے جس سے امام بخاری امام مسلم نے حدیث لے لی بعد میں اس کا حفظہ بگڑ گیا اختلاعات کا شکار ہو گیا اور امام حاکم اس زمانے کی روایت لے رہے ہیں آہ وہ بخاری مسلم کے رابی سے تو لے رہے ہیں لیکن وہ روایت کمزور ہے اسی لئے حاکم میں کمزور روایتیں بھی ہیں یہ جو روایت ہے کمزور یہ نا کہ نبیل اسلام کے لئے کائنات پیدا کی گئی میرا یہ وہ کلپ بھی ہے وہ حاکم سے لیوی ہے نا انہوں نے عزت آدم کی توبہ جو ہے وہ نبیل اسلام کے وسیلے سے قبول ہوئی حاکم سے روایت لیوی ہے نا وہ قرآن میں ملتا سات دفعہ کہ سا آدم اور عبلیس آیا کہیں یہ واقعہ نہیں آیا کتنا بڑا واقعہ تھا تو آپ یوٹیوب پر لیکھیں کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بنائی گی کیا کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بنائی گی تو میرا کلپ کھل جائے گا تو یہ چار ریفرنسز میں نے دے دیئے امام عزت بریلوی صاحب نے فتاوہ رزویہ کے اندر بقیدہ فتوہ لکھا ہے کہ مدینہ حرم ہے بخاری اور مسلم میں پچاس حدیثیں ہیں مدینہ کے حرم ہونے پہ لیکن امام عزت بریلوی صاحب نے کہا میں ہے ہنفی ہوں لیکن میں امام عزت بریلوی صاحب امام عزت بریلوی صاحب امام عزت بریلوی صاحب رحمہ اللہ سے اختلاف کر کہ صحیح حدیث کی روشنی میں ہنفی ہیں تو ہم بھی ہنفی ہیں اگر کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر آپ امام سے اختلاف کرنے کا نام ہنفی ہے تو میں ہنفی ہوں میں نے دیکھا نماز کا طریقہ بھی ان کا صحیح حدیثیں ثابت نہیں ہیں میں نے بخاری مسلم میں جو صحیح الاسنادہ حدیث تھی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفل ویدین والا طریقہ ہم نے شروع کر دیا اور ہم نے امام عزت بھی کول پر عمل کیا انہوں نے خود ہی فرمایا میری کوئی بات کتاب اس سنت کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو یعنی آمزت بریلوی صاحب نے بہت بڑی جورت کی اس کے بعد غلام سود سعیدی صاحب میرے استاد ہیں جن سے میں نے کافی کچھ لرن کیا یعنی کتابوں کے ذریعے رحمہ اللہ تعالی کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے اس میں انہوں نے مدینہ کے حرم ہونے والے معاملے میں بھی امام عنیفہ کا کہا کہ ہم ہنفی ہو کے بھی ان کے اس کول کو چھوڑتے ہیں شوال کے چھ روزوں کو امام عنیفہ نہیں مانتے تھے امام مالک نے الموتہ امام مالک میں لکھا ہے کہ مجھے یہ روزے نہیں پتا حالانکہ پانچ کتابوں میں آئے ہیں مسلم عبدالد ترمزین عیسائی بن ماجہ میں کہ جو رمضان کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے اسے پورے سال کے روزوں کا سواب ملے گا میرا کلپ بھی ہے اس کے اوپر لیکن غلام سو سعیدی صاحب نے کہا نہیں ہم شوال کے چھ روزوں کو مانتے ہیں مسلم شریف میدیس آگئی ہے پھر عقیقہ کو زمانہ جالیت کی رسم کہتے تھے امام عنیفہ لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم مانتے ہیں اسی طرح سے تکیہ عثمانی صاحب نے بھی بڑی جرت کی ہے مفقود الخبر شور جو ہے ایسا شور جو گم ہو چکا اور بیوی کو نہ پتا ہو کہاں ہے امام عنیفہ تو کہتے ہیں نوے سال بیوی انتظار کرے گی یعنی مطلب یہ ہے کہ انتظاری کر دی رہے امام مالک نے فتوہ دیا ہے چار سال اس کے بعد قاضی تنسیخیں نکاح کروا دے گا تو تکیہ عثمانی صاحب نے ہنفی ہونے کے باوجود کہا ہے کہ امام عنیفہ کا فتوہ جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں امام مالک کے فتوے میں وہ انہوں نے فتوہ دیا بڑی جرت کی ہے اب تو ساری قائل ہو گئے ہیں تو یہ سب جرت کر رہے ہیں اس طرح نماز میں سپیکر کا استعمال آمزہ بریلوی صاحب بھی نہیں مانتے تھے اشریتھانوی صاحب بھی نہیں مانتے تھے لیکن ان کے سارے مردین آگئے سے مان رہے ہیں سپیکر کے بغیر سٹارڈی نہیں ہوتے ہیں نماز کیا تقریریں ہر چیز کرتے ہیں الیاس قادری صاحب نے بھی ایون دعوت اسلامی کے اجتماع میں نمازیں شروع کر آدھی سپیکر میں رائے ویڈ والوں نے ابھی تک سپیکر میں نماز نہیں شروع کر رہی لیکن حران کون بات ہے تقریریں ساری سپیکر میں کرتے ہیں نماز آتی سپیکر بند اور وہ عجیب و غریب اتنا مجموع ہوتا ہے تو وہ تقبیرات کی وجہ سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے چھوڑ دو تو اشریتھانوی صاحب نے تو اس کو شیطانی آواز کا آتا ہے شیطانی آواز میں چاہے نماز پڑھی جائے یا شیطانی آواز کے اندر آواز کیا جائے تو دونے ہی غلط ہے اگر ان کا یہ مان لیا جائے یہ مسئلہ تو ظاہر آپ کو رجوع ہو چکا ہے پچھلے والے لوگوں نے رجوع کر لیا تصویر کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے ہے علماء تصویر کھچواتے نہیں تھے اب تصویر کے بغیر وہ جب تک سامنے آئے نا کیملے والے وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوتے تو یہ سارے رجوع کر رہے ہیں نا ماشاءاللہ اور پیشی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا سنبی دعوت میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ون نائن ایٹ نمبر حدیث ہے کہ صحابی کو زخم لگا وہ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے اور نبی الاسلام کو یہ خبر بھی پہنچی آپ نے نہیں فرمایا تیرا وضوح ٹوٹ گیا اور وہ دوسرے صحابی کو جگہ بھی سکتے تھے انہوں نے کہا نہیں میں نے نماز شروع کی تھی میں نے کہا صورت پوری مکمل کر کے ہی میں نماز مکمل کروں خون نکلنے سے وضوح نہیں ٹوٹتا امام انیفہ کا یہ موقف غلط ہے امام شافی کا موقف ٹھیک ہے اس طریقے سے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے بخاری میں 382 مسلم میں 11145 امم آئیشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام رات کے وقت نوافل پڑھتے ہیں میں سامنے لیٹی ہوتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سجدے میں جانے لگتے ہیں میرے پاؤں کو تو دیتے ہیں میں پاؤں سمیٹ لیتی تاکہ آپ آسانی سے سجدہ کر لیں اور اس وقت گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے یعنی وہ یہ بتانا چاری تھی مجھے نہیں پتا چلتا تھا کہ نبی الاسلام ابھی سجدے میں آ رہے ہیں یعنی وہ مجھے توتے تھے تو مجھے پتا چلتا تھا تو اس سے پتا چلا کہ بیوی کو آل لگانے سے وضوح نہیں ٹوٹتا امام شعفی کا یہ موقف غلط ہے امام نیفہ کا موقف ٹھیک ہے تو ہم ہمارے ساری سکے ہیں جو جو نبی الاسلام کی احادیث کے مطابق فتوہ دے گا وہ ہمارا سکا ہے جو نہیں دے گا اس کو بھی ہم اپنا کوئی پرائیہ نہیں سمجھتے ہم اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں باقی رسیچ پیپر نمبر تھرٹین شاول اللہ دلوی والا پڑھ لیں ضرور اور یوٹیوب پہ میری ویڈیو ہے اہل سنت کا منحج کیا ہے قرآن سنت اجمع اور دن اجتاد اور قیاس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جزبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکہ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا